بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجی رحمان دستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمتاسیا کے ایک اور پنکشن کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کمتاسیا میں اپنے آڈیو کو کلین کر سکتے ہیں جی ہاں دستو کمتاسیا صرف ریکارڈنگ اور ایڈیڈنگ کا سپٹوئیر نہیں اس میں آپ اپنے وائز کو کلین اپ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی ریکارڈنگ کی ہے اور اس میں جو بیگراؤنڈ نوائز آیا ہو تو آپ اس کو ایک کلک میں کیسے ساپ کریں گے اس کے لئے دوستو میں آپ کو کچھ اور پروگرام کے نام بھی بتاتا ہوں جیسا کہ آڈیسٹی ایک مشہور پروگرام ہے جس میں آپ اپنے جو وائز کی کالٹی ہے اس کو انہینس کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بلٹن پنکشن ہے کمتاسیا سٹوڈیو میں یہ بھی امیزنگ ہے کیونکہ کمتاسیا میں یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کی مدد سے آپ اپنے آڈیو کو بہت آسانی کے ساتھ بیگراؤنڈ نائز ریمو کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آہر دیکھنا ہے اور نئے آنے والے دوستو سے یہ درہاز ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہندہ آنے والی نئے نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک بروقت فون سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں دوستو تو یہ ہمارے کمپیوٹر کا سرین ہے یہاں میں نے آپ کے لئے پہلے سے کمتاسیا سٹوڈیو اوپن کیا ہوا ہے میں اب آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو کلین اپ کریں گے تو دوستو آپ نے پہلے یہاں پہ جانا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ٹولز ہیں لیکن آڈیو ٹولز پہ آپ نے یہاں جانا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کو دوستو بہت ساری سیٹنگز ملیں گی اینیبل والیوم لیولنگ تو آپ اپنے جو والیوم ہے اس کو لیول بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر میں نے اس چھوٹے سی کلپ کی والیوم کو لیول کرنا ہو تو میں یہاں پہ اس کو سیلیک کروں گا اور یہاں پہ اینیبل والیوم لیولنگ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایمیج ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا اور اس کا جو پلائے بیک ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا میں اس کو پلائے کرتا ہوں تو دوستو میں اس کو جب واپس لاتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کوئی اگر آپ کی سونڈ یا کسی جگہ پہ اوپر نیچے ہو گئی ہو تو یہ اس کی اوریجنل پوزیشن پہ آ جاتی ہے اس کے بعد دوستو جس پنکشن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے انیبل نوائز ریموور تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کلک کر دیا اور اس طرح سے جو وائز کی جو کوئی نوائز آپ کے سونڈ میں ہو وہ اس سے آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ریکارڈنگ ہے اس میں نوائز کی مقدار زیادہ ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈوانس پہ کلک کر دیا یہاں سے آپ اس کی جو ایڈجسٹ سنسٹیوٹی اس کو سیلیک کر سکتے ہیں نورمالی بائی ڈیفارٹ یہ پپٹی پرسنٹ پہ ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آواز میں جو نوائز ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ یہاں سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں یعنی نوائز ریڈیکشن کو زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات پتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کی کولٹی یعنی اس کی جو ریڈیکشن ہے اس کو زیادہ کریں گے تو آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو ساؤنڈ کولٹی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا تو یہ جو کمپنی نے بائی ڈیفارٹ اس کو پپٹی پرسنڈ پہ رکھا ہوا ہے یہ بہت امیزنگ ہے اس سے آپ کی جو تسلیحیں وہ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ بڑھائیں گے تو پھر آپ کی جو کولٹی ہے ساؤنڈ کی وہ تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کلک سنسٹیوٹی تو یہاں جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں اس کی ایک ساؤنڈ آ جاتی ہے تو آپ اس کو بھی یہاں سے مانیٹر کر سکتے ہیں اس کو جیسی ہی آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ کو اس کی پرسنٹیج یعنی جو ریڈیکشن پرسنٹیج ہے اس کے بارے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے کسی بھی ساؤنڈ کی کولٹی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آتا ہے والیوم ڈاؤن والیوم اپ تو یہاں سے دوستو آپ اس کی والیوم کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کلپ کو سیلیک کر دیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا والیوم ڈاؤن اس طرح سے آپ اپنے آڈیو کی والیوم کو کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں دوستو یہ پنکچن ہم یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جو آڈیو کی اپشن ہے اس میں انٹرنلی آپ کو بتا دیا یہاں دوستو آپ اس کو فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں فیڈ ان یعنی فیڈ آؤٹ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا ہی میں یہاں کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ نے دیکھ لیا یہ فیڈ ان یعنی آواز کی جو مقدار ہے یا جس کی والیوم ہے یہاں پہ یہ کم ہوتی دکھائی دے گی یعنی آپ جب اس کو لسن میں کریں گے تو یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی اور یہاں سے آواز آہستہ آہستہ سے بڑھتی جائے گی تو ہم اس کو واپس کرتا ہوں اس طرح سے دوستو یہ سارے سیٹنگز یہاں موجود ہیں اگر آپ کسی آڈیو کلپ کی آواز کو بلکل ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سائلنس پہ کلک کرنا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ